بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارا باس محمدی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانی نت نیوز دنیا بھر میں اسرائیلی جاسوسی کے چرچے ہندوستان اور بعض عرب ممالک پیگاسس استعمال کرنے والوں میں سیر فرشت ہندوستانی حضب اختلاف کا وزیر داخلہ سے استفاقہ مطالبہ سیہونی حکومت کے شدائی فرانسیسی صدر بھی اس کی جاسوسی سے محفوظ نہیں رہ سکے دنیا بھر میں کئی ممالک میں غاصب سہونی حکومت ٹکنالوجی کی مدد سے وسیع پیمانے پر جاسوسی میں مصروف رہی ہے جس کی زد پر بہت سے ممالک کے عالی حکام بھی شامل ہیں جاسوسی کا عمل شروع ہی سے مختلف ممالک میں سرائیت کرنے اور معلومات جمع کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور آج بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے بین الاقوامی قوانین اور خاص طور پر فلسطینی کے حقوق کی پامالی کے تعلق سے بدنام زمانہ سہونی حکومت دنیا تو دیگر ممالک کی جاسوسی میں بھی سب سے آدھے ہیں پیگاسس بھی ایک اسرائیلی جاسوسی سارفٹ ویر ہے جسے موبائل ڈیٹا چوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے رائٹرز واشنگٹن پیسٹ والسٹریٹ جرنل الجزیرہ اور گارڈین سمیت متعدد میڈیا آداروں کی مشترکات حقیقات سے نشان نہیں ہوتی ہے کہ دنیا کے بعض ممالک اور خاص طور سے عرب ممالک کے عالی حکام کی فون لینو سمیت تقریباً پچاس ہزار موبائل نمبروں کو پیگاسس مامی سارفٹ ویر کے ذریعے حیک کیا گیا ایک اور بات یہ کہ اسرائیل نے جاسوسی کا یہ سارفٹ ویر ان ملکوں کو فراہم کیا ہے جن کے سہونی حکومت کے ساتھ کھلے یا خفیہ تعلقات قائم ہیں ان ملکوں کے حکام اسرائیل کے فراہم کردہ اسی جاسوسی سارفٹ ویر کو اپنے اندرونی مخالفین اور سیاسی ناکدین کی جاسوسی کیلئے بھی استعمال کرتے رہے ہیں اسرائیل کے فراہم کردہ جاسوسی کے سافر سے سب سے زیادہ کام لینے والے ملکوں میں ہندوستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بہران، مراکش، جمہوریہ آزربیجان، کازکستان، ہنگری، میکسیکو اور روانڈا شامل ہیں اسرائیل اور اس کے فراہم کردہ جاسوسی کے سافر پیگاسس کا استعمال کرنے والے ممالک خاص اہداف حاصل کرنے میں مصروف رہے ہیں جس میں غیر انسانی رجھان پوری دنیا پر غالب رہا ہے دوسرے لفظ میں اس سافر کو مخالفین اور تنقید کرنے والوں کی سرکوبی، دیگر ملکوں کے عالی عہدداروں پر دبا اٹھ ڈالنے اور ذرائع ابلاغ کی خبروں کی اشاعت سے روپنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان جاسوسی کے سافر کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والے میں شامل ہیں میڈیا رپورٹو میں بتایا گیا ہے کہ پیداسس کے ذریعے جن اہم شخصیات کے موبائل فون ہائٹ کیے گئے ہیں ان میں اکتوبر 2018 میں ترکی کے شہر استنبیل کے سعودی کنسل خانہ میں قتل ہونے والے مشہور صحافی جمال خاشکجی کے منگیتر خدیجہ چنگیز بھی شامل ہیں خدیجہ چنگیز کی جاسوسی ایسے وقت میں کی گئی جب جمال خاشکجی کے قتل کے بعد سعودی عرب کو شدید عالمی دباؤ کا سامنا رہا اور ان کی منگیتر اس قتل کیس کے عالمی سطح پر پیروی کرتی رہی لیکن بعض ملکوں کے عالی عہدداروں کے موبائل فون ہائٹ کی جانے کا معاملہ اسرائیلی جاسوسی ساوٹ ویر کے استعمال کا بدترین استعمال رہا ہے عراقی حکام بھی ان ملکوں کے عہدداروں میں شامل ہیں جن کے موبائل ڈیٹا جاسوسی کے اس ساوٹ ویر کے ذریعے چوری کیے جاتے رہے عراقے صدر بہن سالے وزیر اعظم مصطفیٰ القدمی آلہ فوجی اہددار جمال الاروی قومی حکمت پارٹی کے سربراہ سید امار حکیم ایسے عراقی رہنما میں شامل ہوں جنہیں جاسوسی کے اس ساوٹ ویر کا نشانہ بنایا گیا بین الاقوانی قوانین کے روح سے دیگر ممالک کے حکام کی جاسوسی کی ممانت کی باوجود اسرائیل پوری ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے ویرپی کمیشن کے سربراہ اور سیلا فانڈل لینے بھی دیگر ملکوں کے اہدداروں کی جاسوسی کے متعلق خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ خبریں درست ہیں تو پھر اسرائیل کا اقدام ناقابل قبول ہوئی نہیں بلکہ ویرپی یونین کے تمام تر قوانین کی بھی خلاف ورزی شمار ہوگا پیگاسس معاملے پر ہندوستانی عزب حزب اختلاف کا وزیر داخلہ سے استفقہ مطالبہ ہندوستان کے ہی عزب اختلاف کے عراقین نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت پر اپوزیشن رہنمائوں کی جاسوسی کا الزام لگایا ہے حزب اختلاف کے عراقین پارلیمنٹ نے جمعہ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مہاتمہ گاندی کی مجسمے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اپوزیشن عراقین نے حکومت پر مخالف رہنمائوں کی جاسوسی کرانے کا الزام لگایا اور ناہے بازی کی دہلی میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ میں کانگریس پارٹی کے رہنمائے راہل گاندی پارلیمنٹ کے ایوان ازیری لوگ سباہ میں کانگریس پارٹی کے لیڈر عدیر رینن چودری رادیا سباہ میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑے اور کانگریس پارٹی کے جنرل سیکٹی وینو گپال کے علاوہ ترمنل کانگریس بی ایم کے اور حزب اختلاف کے دیگر جماعتوں کے عراقین پارلیمنٹ نے شرکت کی اس موقع پر کانگریس رہنمائے راہل گاندی نے صحافیوں سے گختبی میں کہا کہ اسرائیلی جاسوسی بیر پیگاسس کے ذریعے ان کا فون بھی ہیک اور ٹیپ کیا گیا اور ان کی بھی جاسوسی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا سکینڈل کے سامنے آنے کے بعد وزیر داخلہ عمد شاہ کو فوراً اپنے عوضے سے استفاہ دے دینا چاہیے اس کے ساتھ پارلیمنٹ کے دونوں اعلانوں نے جنہ کو بھی کارگائی معامل کے مطابق نہ چل سکی ادھر سے انہی حکومت کے شیدائی فرانسیسی صدر بھی اس کی بدماشوں سے محفوظ نہیں رہ سکے فرانس کا صدر اسرائیل کے جاسوسی ساوٹ فیر پیگاسس کے ذریعے جاسوسی کے ان کشافات کے بعد اپنے اور اپنے اہل خانہ کے موبائل فون تبدیل کر دیئے ہیں انہی نے یہ اقدام مغربی ذراعہ ابلاغ کے ان خبروں کے بعد کیا ہے جنہیں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جاسوسی کے ساوٹ فیر کا نشانہ بننے والے میں فرانس کے صدر امانویل میکرون بھی شامل ہیں اگرچہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فرانس کے خفیہ داروں نے صدر امانویل میکرون کو اس خطرے سے آدھا کر دیا تھا تہم انہوں نے اس انتباہ پر تبدیع نہیں دی تھی پیگاسس نامی مالویر اسرائیلی کمپنی ان ایس او نے تیار کیا ہے جسے اسرائیل کی انٹیلیجنس اکیڈمی چلاتی ہے اس کمپنی میں پیگاسس نامی یہ ساوٹ ویر بعض عرب اور غیر عرب ملکوں کو فرخت کیا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے مخالفین اور صحفیوں کو نگرانی کرتے رہے ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم عالم خبریں اسی کے ساتھ ہی کماراباس محمدی کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات